بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر سپریم کور آف پاکستان سے تھی جہاں پر نور اپنی لارجر بینچ آج ٹوڈیا چار جد صاحبان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں رہنا چاہتے دو جد صاحبان تو وہ تھے جن کے حوالے سے پی ڈی ایم بہت بے دردی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی ایک جسٹس اجازل احسن تھے دوسرے جسٹس مزار علی اکبر نکوی تھے اور پی ڈی ایم نے بہت بار یہ کہا مریم نواز نے اپنے جلسوں میں کہا کہ یہ دو جد صاحبان جو ہیں ان کے اوپر اعتراضات ہیں بڑے سخت الفاظ میں ان کے اوپر تنقید کی اور پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹس بھی آئے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو بھی کیس ہے یہ دو جد صاحبان اس کیس کو نہ سنیں یا اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہ کریں تو ایک کنسسٹنٹ ویو پوائنٹ ان دو جد صاحبان کے حوالے سے پی ڈی ایم لے کر چل رہی تھی تو چیف جسٹس آف پاکستان کا ریمارکس آج کی پروسیڈنگ میں ایک یہ تھا کہ دو جد جو نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تماشاں نہیں بننا چاہتے ہیں تو ان دو جد صاحبان نے تو اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد کے خود کو بینج سے لیدہ کر لیا جو ان کا قانونی حق تھا اور میرے خیال میں مناسب بھی یہی تھا ان دو جد صاحبان کے حوالے سے کہ جب چند فریق جو ہیں وہ اتنی بے دردی سے آپ کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے میں اس بینج کا حصہ نہیں رہنا چاہتا اچھا اب باقی دو جو جد صاحبان ایک جسٹس یای آفریدی ایک جسٹس آتر من اللہ انہوں نے لیدگی کا فیصلہ کیا ہے قانونی بنیادوں پہ نظریاتی بنیادوں پہ اور انہوں نے اختلافی نوٹ بھی لکھیں اور ان اختلافی نوٹ میں انہوں نے وہ باتیں لکھی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے بینج سے لیدگی کا فیصلہ کیا اب یہاں پر بھی میں کہوں گا کہ یہ کسی بھی جج کا سواب دید ہوتا ہے کہ وہ اگر نظریاتی بنیاد پہ قانونی بنیاد پہ بینج کا حصہ نہیں رہنا چاہتا لیکن میں ذاتی طور پر ایک وکیل کی حصیت سے سمجھتا ہوں کہ جو بھی ان دو جد صاحبان کے اختلافات تھے نظریاتی یا قانونی طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان یا دیگر میمبران جو بینج کے اندر شامل تھے ان سے بہت بہتر ہوتا کہ اگر وہ بینج سے الہدگی اختیار کرنے کی بجائے ویسے تو انہی کا فیصلہ یا انہی کی سواب دید ہے وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کر لی لیکن بہتر ہوتا کہ اگر وہ الہدگی اختیار کرنے کی بجائے بینج کا حصہ رہتے اور بینج کا حصہ ہوتے ہوئے جو بھی ان کے قانونی نکات پر اختلافات تھے اس کا اظہار کرتے اس کو ریکارڈ پہ لے کر آتے اس کو فیصلے کا حصہ بناتے اور ایک بہتر جورسپروڈنس ڈیویلپ ہوتی میں آپ سے ارز کروں کہ سپریم کور آف پاکستان کی تاریخ میں بہت عرصے بعد ہو رہا ہے کہ اس طرح سے اس پیمانے پر اختلاف کر رہے ہیں جد صاحبان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ تاریخ میں ایک چیف جسٹس چاہے وہ افتقار چودری تھے چاہے وہ ساکت نصار تھے جب وہ ایک بینج بناتے تھے تو زیادہ ترکیہ تقریباً تمام فیصلے یونینمسلی آتے تھے آلموس یونینمسلی آتے تھے یعنی کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں تھا تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ میں چیف جسٹس عمرتہ بنیال کو دوں گا کہ انہوں نے ایک ایسا بنچ تشکیل دیا نور اپنی لارجر بنچ جس میں چار جد صاحبان ایسے تھے جن کے تحفظات تھے جن کے نظریاتی طور پر اختلافات تھے لیکن اس کے پر خود کو بنچ سے لہدہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ اگر بنچ کا حصہ رہتے ہوئے وہ اپنے اختلافات کا اظہار کرتے کہ ان قانونی بنیادوں پر ہمیں چیف جسٹس یا دیگر جو مجورٹی آف دی میمبرز اگر جو بھی وہ فیصلہ دیتے ہیں اسے ہمیں اختلاف ہے تو بہتر ہوتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیگل آگومنٹس پر ایک کنونسنگ ہوتے لیکن انہوں نے فیصلہ کیا بارال علیدہ ہونے کا وہ ان کا ثواب دید ہے اور وہ انہوں نے ایکسرسائز کیا اس کو وہ آگے لے کر چلیں تو یہ سیچویشن ہے اب جو بینچ بچا ہے اس میں پانچ آہ میمبرز ہیں سپریم کورٹ کے جد سائبان جو ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ریمارک سے اسے لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آہ اس فیصلے کو بہت جلد نمٹانا چاہتی ہے اور یہ بھی ریمارک آئے کو ہو سکتے کالی اس فیصلے کو ہم جو ہے آہ کیس کو جو ہے اس کی سماعت کو مکمل کر کین کو بشمول پی ڈی ایم نوٹسز ہو چکے ہیں اٹرنی جنرل آف پاکستان نے کہا تھا جی کہ پولٹیکل پارٹیز کو بھی نوٹسز کر دیں تو پوری پی ڈی ایم کو نوٹسز ہو چکے ہیں اب اس کیس کا فیصلہ بڑی جلدی متوقع ہے اور مجھے ذاتی طور پر لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جد سائبان کی جو آپزرویشنز ہیں اچھا جو پوائنٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان دو اس بنیاد پر مجھے لگتا ہے کہ دو جد سائبان کو بینچ سے لیدہ نہیں ہونا چاہیے تھا اپنے اختلافات کا اظہار فیصلے میں کرنا چاہیے تھا جسٹس منصور علی شاہ جو ابھی تک پانچ رکنی بینچ کا حصہ ہے انہوں نے یہی بات کی ہے انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اس اختلافی نوٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کچھ تحفظات ہیں مجھے کچھ اختلافات ہیں اور ان کا اظہار بھی میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں ہی سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی حیثیت سے میری یہ قانونی ذمہ داری ہے کہ میں بینچ کہ میں سماعت کا حصہ بنوں اور اس میں اپنا کانٹریبیوشن دوں یہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا تو اب این ممکن ہے کہ جو بینچ بچا ہے پانچ رکنی اس بینچ میں ہوتے ہوئے منصور علی شاہ صاحب اختلاف کریں اور ان کا اختلاف ریکورڈ پر آئے اور ریکورڈ پر جو بھی ان کے اختلافات ہیں وہ اس کا اظہار کر دیں تو یہ وہ اپروچ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب تھی نہ کہ یہ کہ آپ بینچ سے ہی الگی 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 اختیار کر لیں لیکن یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے یہ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا یہ میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں اس ایشو کے حوالے سے بارال فیصلہ اب لگتا ہے کہ جلدی آ جائے گا اور فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ جو ریمارکس ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بہت کلیر ہے اس حوالے سے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونا آئین کی روح سے ضروری ہے تو اب پاکستان الیکشنز کی طرف جا رہا ہے لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آنے والے دنوں میں اس چیز کا تائین کر دے گا بہت جلدی کہ کس نے الیکشنز کی ڈیٹ ایناؤنس کرنی ہے مثال کے طور پر اگر صدر میں نہیں بھی کرنی ہے اور انہوں نے کر دی ہے تو چلو ٹھیک ہے وہ تو غلط ہے لیکن جنہوں نے کرنی تھی اور انہوں نے نہیں کیا ہے انہوں نے کیوں نہیں کیا ہے تو ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان ممکنہ طور پر ایک ڈریکشن دے گا کہ آپ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں کیونکہ یہ کوئی آپ کا ذاتی مشکلہ تو نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ آئیم نوٹ ریڈی فور ایٹ تو آپ کہیں کہ میں اعلان نہیں کر سکتا اف یو ار باوند اف یو ار ان ابلیگیشن لیگلی کونسٹیٹیوشنلی یو ہف تو دو ایو 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 اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آگے کہے کہ جی وہ پیسے نہیں ہیں تو جی سیکیورٹی نہیں ہیں تو یہ ایسے تو نہیں ہوتا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انشور کرنا پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہو اور ساتھ وفاقی حکومت نگران حکومتوں کو انشور کرنا پڑے گا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فسیلیٹیٹ کرے اور اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر وہ سپریم کورٹ کا اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اس فیصلے کی خلاف ورزی کرے گا اور خلاف ورزی کرنے والے پر توہینِ عدالت کی کاروائی کا آغاز بھی ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان الیکشنز کی طرف جا رہا ہے اچھا اس سے جڑا ہوا ایک اور چیز میں آپ چاہت کروں کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پہلے انصاف ہوگا پھر الیکشن ہوگا اور انصاف کی جو تعریف انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی پہلے عمران خان بھی نواز شریف کی طرح دو سو پیشیاں بھگتے کٹہرے میں کھڑا ہو اس کے بعد پاکستان میں الیکشن ہوگا اور پاکستان الیکشن کی طرف جائے گا تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آئین اور قانون ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی منشاہ کے مطابق تو نہیں چلے گا الیکشن تو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا نا جو اس میں لکھا ہو ہے ٹائم ڈیٹ شیڈیول اس کے مطابق ہوگا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ کیونکہ ہم حکومت میں اور ابھی ہمارا دل نہیں بھرا انتقامی کاروائیاں کرنے کا تو جب تک وہ پوری نہیں ہو جاتی تب تک الیکشن نہیں ہوگا دو سو تاریخیں جب تک امران خان نہیں بھگت لیتا جتنی کے نواز شریف نے بھگتی تھی تب تک الیکشن نہیں ہوگا یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے اور یہ آپ کا پلان بھی ہو سکتا اور اس کے اوپر آپ عمل درامت کرنے کی کوشش بھی بوری کر رہے ہیں کافی آپ نے کیا بھی ہے لیکن مزید بھی آپ کر لیں گے جب تک آپ حکومت میں ہیں لیکن اس بنیاد پہ کہ ہم انتقامی کاروائیاں ابھی مکمل نہیں کر سکیں امران خان کو ابھی کٹیری میں اس طرح سے کھڑا نہیں کر سکے جیسے ہم کھڑا کرنا چاہتے ہیں دو سو تاریخیں بھگتوا نہیں چکے امران خان کو اس طرح سے تب تک الیکشن نہیں ہو سکتا یہ تو بالکل یہ ایک غیر قانونی اور بے معنی قسم کا سٹریکمنٹ ہے جو انہوں نے جلسے میں دیا ہے اور اگر اس طرح سے انتخابات ملتوی ہونے لگیں تو پھر تو ملک میں قانون اور آئین کی کوئی وقت اور حیثیت ہی نہ رہ جائے تو یہ اس چیز کو سامنے لانا ضروری تھا آخری چیز آج کے ویلوگ کے حوالے سے میں ارس کروں کہ جنرل برٹائیڈ امرد شیب صاحب کے اوپر ایک ایف آئی آر ہوئی ہے اور اس میں ایک سو تریپن اے لگا ہے اور پانچ سو پانچ لگا ہے یہ وہی دفعات ہیں جو پہلے کچھ سیاستدانوں کے اوپر بھی لگ چکی ہیں جو حکومت وقت کے خلاف بول چکے ہیں اور جنرل امجد شیب جو ہیں ان کے حوالے سے جو کچھ لکھا گیا ہے اس ایف آئی آر میں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ جنرل جنرل امجد شیب جو ہیں انہوں نے اپنے بیان اور تجزیے کے ذریعے سرکاری ملازمین اور آپوزیشن کو اپنے سرکاری اور قانونی فرائز کی انجام دہی سے روکنے کے لیے اکسایا ہے اس سے ان کا مقصد اپوزیشن اور سرکاری ملازمین میں حکومت کے خلاف نفرت اشتعال انگیزی پھیلانا ہے تاکہ اسے ملک میں بیچینی بدمنی اور انتشار پیدا کیا جا سکے مزید اس بیان کی بنیاد پر وہ عوام سرکاری ملازمین اور اپوزیشن کی جماعت کو ایسا مشورہ دے کر ملک کے ان مخصوص طبقوں میں نفرت بیچینی بدمنی اور دشمنی پیدا کر کے اس کو مزید آگے پھیلانا چاہتا ہے الزام علیہ کی اس بات سے حکومت اور حزب اختلاف میں مزید دشمنی اشتعال انگیزی اور نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے مزید برائے سے ملک کے تینوں طبقوں حکومت اپوزیشن اور سرکاری ملازمین میں نفرت اور دشمنی کی فضاء پیدا کی گئی ہے جو ملک کو کمزور کرنے کی سازش کا حصہ ہے یعنی کہ جنرل امجد شعب پہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے اس ایف آئی آر میں کہ انہوں نے سازش کے ذریعے ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے الزام علیہ نے یہ تمام بیان ایک سوچی سمزی سازش اور منصوبہ بندی کے تحت دیا ہے تاکہ ملک کو مزید کمزور کیا جا سکے یہ سازش کے ذریعے بیان دیا ہے تاکہ ملک کو کمزور کیا جا سکے اب جنرل ریٹائر امجد شعب وہ آدمی ہے جس نے نائیٹین سکسٹی فائف کے وار میں بھی سرف کیا پاکستان کی فوج میں سیمنٹی ون میں بھی سرف کیا ہے اور وہ ایک ایکس سرویسمن ہے یعنی کہ بہت سینئر ہے تقریباً اسی سال کے قریب ان کی عمر ہے مشرف صاحب سے بھی زیادہ سینئر ہے جنرل امجد شعب اب جنرل امجد شعب کے جو بھی خیالات ہیں اسے آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان کو کچھ ہی نہیں لگی اس کے اوپر آپ تو حافظات کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ یہ آدمی ملک کو کمزور کرنے کی سازش کا حصہ ہے آپ اس کے بارے میں گئے رہے ہیں کہ یہ سازش کا حصہ ہے ملک کو کمزور کرنے کی میں سمجھتا ہوں یہ بڑی عجیب بات ہے اور افسوسناک بات ہے اور جو مناظر ہم نے دیکھیں آج کوٹ میں جس طرح سے ان کو لائے جا رہا تھا ان سے ایک ریپورٹر نے سوال بھی کیا انہوں نے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہت تھی آنکھوں میں کچھ سوالات تھے وہ سوالات کا اظہار بھی نہیں کیا انہوں نے اپنی زبان تک نہیں ہلائی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا وہ افسوسناک ہے اور اس سے بلکہ اس طرح کی ایف آئی آر سے مزید بیچہنی پھیلتی ہے مزید تحفظات مزید انسیکیورٹی مزید فیر مزید اختلافات مزید پولرائیزیشن اس طرح کی حرکتوں سے تو یہ حکومت نے یہ جو کچھ کیا ہے جو پہلے بھی کر چکی اور اگر اس طرح کی حرکتیں آگے بھی کرے گی تو اس سے مسئلہ کا نہیں نکلے جائے دیکھیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے خلاف جو بول رہے ہیں ان کو آپ اس طرح سے چپ کرائیں گے تو وہ چپ ہو جائیں گے تو یہ مسئلہ بگڑتا ہے اس طرح سے اس طرح سے مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا اور ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اپنی طاقت کا استعمال کر کے کسی کے اوپر بھی اس طرح کی FIRs کے اندراج کریں تو i hope sanity prevails and somebody who's a senior citizen of the country somebody who's served in the armed forces somebody who's a retired lieutenant general somebody جن کو لوگ بہت پسند بھی کرتے ہیں they've looked up to him بہت سارے لوگوں نے پاک فوج کے جو ex-servicemen ہیں وہ بہت زیادہ ان کو senior کے طور پر سراتے رہے ہیں تو ان کے حوالے سے اس طرح کی FIR پھر ان کا arrest ہونا پھر ان کا remand ملنا یقینی طور پر افسوسناک ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ ملک کے لیے بہتر کرے اچھا کرے اور توفیق دے ہمیں کہ ہم آپسی اختلافات اس حد تک نہ بڑھا لیں کہ جیسے ملک کی بھلائی جو ہے اس سے ہم deviate کر جائیں ڈسٹریکٹ کر جائیں بہت شکریہ آج کا ویلوگ دیکھنے کے لیے انشاءاللہ دوبارہ ملکاتوں کی خیال رکھئے ہیں